بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید ہیں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اپنی ہوسٹ آپ کے اپنے چینل خواتین ککنگ چینل یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین کافی ٹائم گزر گیا میں نے کچھ میٹھا نہیں بنایا اثر میں میٹھا نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیملی میں میٹھا بہت کم کھایا جاتا ہے تو اس لیے لیکن آج تھوڑا سا موسم بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ آج میں سوجی کا حلوہ بناتی ہوں یہ سوجی ہے آدھا کپ میں نے لی ہے اس کو میں بناؤں گی مکھن میں تو انتہائی مزے کا بنتا ہے مکھن میں سوجی کا حلوہ ایک سادہ سی ریسپی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ سادہ سی طریقے سے سوجی کا حلوہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو اس کے لیے مجھے یہ ہاف کپ چاہیے سوجی کا اس سے ہماری دو تین پلیٹیں انشاءاللہ سانی سے بن جائیں گی تو اس کو میں نے چھان لیا ہے صاف کر لیا ہے اکثر ہماری سوجی میں گیڑا بھی لگ جاتا ہے لیکن یہ بالکل صاف ہے تو اس کے لیے مجھے چاہیے مکھن اور شینی اور تھوڑا بہت رائی فروٹ جو آپ پسند کرتے ہو بس اور کچھ بھی نہیں انہی تین چیزوں سے ہم بنائیں گے سوجی کا حلوہ تو سٹارٹ کرتے ہیں گڑاہی کو میں نے جولے پہ رکھا ہے تو قریباً یہ دو چمج میں نے مکھن کے لیے ہے اس میں میں تھوڑا سا گرم ہونے پر ڈالوں گی الائچی یہ میں الائچی اس میں ڈال رہی ہوں ثابت ہی ڈال رہی ہوں اس کا اثر مکن جاتا ہے جیسے ہی تھوڑا سا یہ ہمارا مکھن گرم ہوگا میں اس میں ڈال دوں گی سوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم آنچ کو ہم نے رکھنا ہے لو لو آنچ پہ ہی ہم نے اپنی سوجی کو فرائی بولنا ہے یہاں پہ آئل ساری میرے موز سے ہمیشہ آئل ہی نکل جاتا ہے کیونکہ زیادہ چیزیں میں آئل میں ہی بناتی ہیں لیکن یہ جو دیسی چیزیں ہوتی ہیں مطلب ہلوہ وغیرہ وہ تو مکھن میں ہی بنتا ہے تو مکھن ہم میں فیل ہو رہا ہے کہ کم ہے لیکن نہیں جیسے ہی آہستہ آہستہ یہ بھونائی کی طرف آئے گا تو ہمارا وہ سائیڈوں سے گھیم نکل آئے گا ابھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی وہ نکلے گا ہم آگ بلکل ہلکی رکھیں کہ اس پہ ہم مسلسل چمچ کو چلاتے رہیں گے بلکل لو آگ پہ ہم نے بھوننا ہے تو اس میں ہمارے تقریباً دس پندرہ منٹ لگیں گے دس پندرہ منٹ تک یہ ہی تب جا کے ہماری سوجی ریڈی ہوگی آگ کو ہم نے تیز نہیں کرنا ورنہ ہمیں ہلوے کا اچھا ٹیسٹ نہیں ملے گا تقریباً بھونتے ہوئے ہیں پانچ سات منٹ ہو چکے ہیں ابھی تک ریڈ ہوئی ہے لیکن ابھی ہم اس کو چار پانچ منٹ تک اور بھونیں گے یہ اتنی ریڈ نہیں ہوئی جیسے ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ بلکل وائٹ ہو جائے گا اور مجھے وائٹ وائٹ سوجی کا حلوہ بلکل اچھا نہیں لگتا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سوجی بھون چکی ہے کیونکہ خوشبو بھی آ رہی ہے لیکن خوشبو سے نہیں ہمیں اس کی شکل دیکھنی چاہیے اجے دیکھیں ابھی اتنی ریڈ نہیں ہوئی اس کو ہم تقریباً چار پانچ منٹ تک اور بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی کو میں نے ساتھ ہی ایک ڈیڑھ گلاس رکھ دیا ہے چولے کے اوپر گرم ہونے کے لیے اس میں میں گرم پانی ہی ڈالوں گی یہاں پہ دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن دودھ والا حلوہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسے بنتا ہے آج ہم سمپل سا حلوہ بنا رہے ہیں سوجی کا جی اب دیکھیں ہماری سوجی ریڈ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم پانی ساتھ ساتھ ہم چمچ بھی ہیڈاتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا اور ڈال دیں گے بس اب ہم آج کو تیز کر دیں گے فل ہائی نہیں کرنی تھوڑی کی تیز کرنی ہے ہم نے درمیانی آج تھوڑا سا میں پانی اس میں اور ڈال دوں گی بس اب ہم اس کے کریں گے بنائی اب میں یہاں پہ اس میں ڈالوں گی چھینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی ڈال سکتے ہو آدھا کب سوجی تھی تو میں آدھا کب ہی چینی ڈال رہی ہوں یہ میں ہلوہ اپنی نانی کے سٹائل سے بنا رہی ہوں ہمارے گاؤں میں اسی طرح سادہ طریقے سے ہلوہ بنتا ہے تو چینی آپ چیک کر سکتے ہو اگر آپ زیادہ کھاتے تو آپ زیادہ ڈال لیکن میرے ہیار میں جتنی زوجی ہوتی ہے اتنی ہی چینی ڈال چاہیے اب ہم تیز آج پہ اس کو اچھے طرح سے بھولیں گے جیسے ہی آپ کو لنگے کہ ہلوہ بنائی کی طرف آ رہا ہے کناری چھو رہا ہے تو اس کا گھی نہیں نکل رہا تو میں سائیڈوں پہ تھوڑا تھوڑا سا مکھن ڈال دوں گی اب دیسی گھی یوز کر رہے ہوں یا آئل میں آئل میں کوئی بھی ہلوہ اچھا نہیں نکتا تو آپ پرائٹیا کریں کہ دیسی گھی میں ہی ہلوہ بنائیں یا مکھن میں بس میں اس میں اور گھی بغیرہ نہیں ڈالوں گی یہ کافی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں آج کل ویٹ لاؤس پروگرام چل رہا ہے تو اس لیے میں زیادہ گھی اس میں نہیں ڈالوں گی لیکن یہ پھر بھی کافی ہے جیسے ہی ہم اس کو چولہ بند کرتے ہیں یا باؤل میں ہلوے کو نکالتے ہیں تو کافی گھی ہمارا نکل آتا ہے میں کیمرے کو قریب کرتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی یہ کافی نکل چکا ہے تو اب اس کے بنائی پل ہو چکی ہے اب میں اس کو باؤل میں ہی ڈالوں گی چولہ کر دیں گے ہم بند اور باؤل میں ڈال کے اور ڈرائی فروٹ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے باؤل میں نکالا ہے اس کے اوپر میں ڈالوں گی بادام تھوڑی سی کشمش بھی ڈال دیں گے اور جو ڈرائی فروٹ آپ کو پسند ہے آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہو دے ناظرین تو کمیٹس میں بتائیے گا آپ کو آج میری یہ سوجی کے ہلوے کی سادہ سی ریسپی سادہ سی ریسپی کیسی لگے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور ناظرین اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ریسپی کو اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ نہیں ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ